سیول جج کی اہلیہ کا گھریلو ملازمہ رزوانہ پر تشدد کیس سیول جج کو ایس ٹی بنا دیا گیا تفتیش کی نئی راہ ہموار ہو گئی وفاقی پولس نے سیول جج آسیم حفیظ کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے دوبارہ طلب کر لیا بات کریں گے ہمارے نمائندہ فرزانہ صدیق سے فرزانہ بتائے گا جی بل کو اسلام آباد میں چودہ سالہ گھریلو ملازمہ رزوانہ کو بھیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا تاہم ان کی اہلیہ کو بھی جہا جی ایٹی کے جانے سے طلب کیا گیا تھا اس وقت تو وہ جیڈیشل ریمان پر ہیں لیکن سیول جج کو بھی جی ایٹی نے تفتیش کے لیے بلایا تھا لیکن سیول جج بطور ان کو جی ایٹی کے سامنے پیش ہونا ایک مشکل مرحلہ تھا لیکن اب سیول جج کو او ایسٹی بنا دیا گیا ہے جس میں تفتیش کی جو نئی راہ ہے وہ بھی ہموار ہو گئی ہے وفاقی پولیس نے سیول جج آسم حفیظ کو بیان رکار کروانے کے لیے دوبارہ طلب کر لیا ہے جی ایٹی کو بھی ملزمہ کے شہر سے بطور جج کو شامل کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا اس سے قبل جی ایٹی متاثرہ بچی کے والدین اور ملزمہ کا بیان بھی رکار کر چکی ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ